دوستو آج ہم بات کریں گے ایپو کلپٹو بعض اوقات کئی شاندار موویز ہماری آنکھوں سے اوجل رہتی ہیں بس ان کو سرچ کی جانی کی ضرورت ہوتی ہے ایسی ہی ایپو کلپٹو ایک کہانی ہے ایک جنگل سروائیول ایڈونچر کیٹگری فلم ایپو کلپٹو کیا شاندار ایڈونچر ہے کچھ کہانیاں سنائی نہیں جاتی بلکہ دیکھی جاتی ہے اور اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی ایک ایسی ہی کہانی پر مبنی فلم ہے جس کے بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ فلم قدیم مایہ دور میں بسنے والی جنگلی قبائل کے آلات زندگی پر فلم آئی گئی ہے جیگوار پا اس کہانی کا مرکزی گردار ہے جو قدیم مایہ تہذیب کے دوران اپنی قبیلے کے ساتھ جنگلوں میں رہتا ہے یہ قبیلہ خوش و خرم زندگی گزارتا ہے مگر ایک رات کی صبح ان پر آگ بن کر برستی ہے شہر کی ایک جنگلی پارٹی عملہ کرتی ہے وہ ان کے کئی لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور زندہ بچ جانے والی تمام مردوں اور عورتوں کو رسیوں میں جکڑ کر غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جاگوار پا اپنی عاملہ اور بچے کو عملہ آوروں سے بچانے کے لیے ایک سوکے کوئے میں چپا دیتا ہے اور اس سے واپس آنے کا وعدہ کر کے اپنے قبیلے کی مدد کو جاتا ہے مگر پکڑا جاتا ہے عملہ آور ان کو اور ان کے پڑوسی قبیلوں کو غلام بنا کر ایک ایسے شہر میں لے جاتے ہیں جہاں کئی نسلی قبائل بطور غلام مزدوروں سے مشرقت لی جا رہی ہوتی ہیں اور غلاموں کی منڈیا لگی ہوتی ہیں جاگوار پا اور اس کے ساتھیوں کو مایہ تیزیب کے اس ٹیپ پیرامیڈ پر مایان بادشاہ اور ملکہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جہاں مایان خداوں کی خوشنودی کے لیے انسانی قربانی دی جا رہی ہوتی ہے یہاں سے جاگوار پا سورج گرن کے باعث اچھے شگون کی طور پر بچ جاتا ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے اس کا واپسی سروائیول اور ریوینج کا سفر جاگوار پا کیسے مایان عملہ آوروں سے بچتا ہے اپنی زندگی اور پیچھے رہ جانے والی بیوی بچے کے لیے کیسے سروائیول کرتا ہے اور تمام عملہ آوروں کو کیسے گنے جنگلوں میں ایک کے کر کے مارتا ہے جاگوار پا ان سے بچ کے نکل جاتا ہے اور اسے اگلے دن سزا کی طور پر وہاں سے باگنے کیلئے چوڑا جاتا ہے اور وہ ایک خطرناک راستہ ہوتا ہے جہاں سے اسے بگانے کیلئے واپس چوڑا جاتا ہے وہ وہاں سے باگ جاتا ہے اس پر عملہ ہوتا ہے مختلف تیر انداز اس پر وار کرتا ہے لیکن وہ بچ کے وہاں سے نکل جاتا ہے اس قبیلے کا ایک ایسا جنڈ جو جاگوار پا کا پیچھا کر کے جنگل کا رخ کرتا ہے کہ اسے پکڑ کر مار سکے جاگوار پا مختلف مشکلات کا سامنا کر کے اس جنگل میں بچ جاتا ہے شیر سے اور ایسے بھی اس کی سامنے آج سے پیش آتے ہیں جہاں سے وہ خود کو بچا کر اپنی بیوی اور بچوں تک پہنچ جاتا ہے وہاں اس کی بیوی کوئے میں بارش کی پانی میں ڈوب چکی ہے اور وہاں اس کی نئے بچے کی پیداش ہوتی ہے جاگوار پا وہاں پہنچ کر ان لوگوں کو مار دیتا ہے اور اپنی بیوی اور بچے کو بچا لیتا ہے ایک دلچسپ سسپینس اور ایکشن ایڈونچر کہانی جو واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے میل گیبسن جنہوں نے کہانی میں قدیم آیا دور کے شہر کی تعمیر کی صورتحال لکھائی ہے انتہائی خوبصورت طریقے سے پیش کیا گیا ہے اس فلم کے ڈاریکٹر ہے یہ ایک چوٹی سی سروائیول ایڈونچر فلم ہے جس کی کاسٹ میں امریکن اور اماکامی میکسیکن ایکٹرز شامل ہے اور فلم کو قدیم آیا زبان میں بنایا گیا ہے ایپک لپٹو کا تیم یہ ہے کہ مایان شہر میں مایان خداوں کی خوشنیدوئی کے لیے وسیع پیمانے پر انسانی قربانی کے لیے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جب ان کے خدا قربانی سے اپنے مطمئن ہونے کا اشارہ دیتے ہیں تو وہ غلاموں کو فروخت کر کے جاندر ریڈی ینگ بلڈ دیا جاتا ہے یا مایان ایرام کی تعمیر میں ان سے بے گار لی جاتی ہے جاگوارپا اداکاری اور سروائیول کی زبردست داستان ہے جسے ایک مطبع ضرور دے